اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جیوے پاکستان وی لوگ میں سوہیب سالک کے ساتھ پاکستان کے خوبصورت شہروں کی سیر آج ویڈیو میں آپ کو ہم سیر کروانے جا رہے ہیں پاکستان کا خوبصورت اور دلکش نظاروں سے مالا مال علاقہ گلگت یہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے پاکستان تو پاکستان بینر اقوامی سیاہ بھی پاکستان کا دورہ کرنے میں گلگت کو پیچھے نہیں چھوڑتے اور اگر گلگت میں وہ نہ جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی خوبصورتی ادھوڑی رہ گئی اس علاقے کو دیکھنے کے لیے سیاہ دنیا سے دنیا بھر سے پاکستان کا روح کرتے ہیں اس علاقے میں کئی خوبصورت جھیلے موجود ہیں ان جھیلوں میں کچورہ جھیل بہت زیادہ مشہور ہے یہ جھیل ائرپورٹ سے بیس کلومیٹر فاصلے پہ ہے جو کہ گلگت کا ائرپورٹ ہے اس کے علاوہ ہنزہ وادی یہاں کی مشہور تفریقہ ہے جہاں پہ سیاہوں کی بڑی تعداد وقت گزارتے ہوئے اور فیملی کے ساتھ انجوئی کرتے نظر آتی ہے وادی نلتر بھی خوبصورت سیاہتی مقام میں سے ایک ہے جہاں سیاہوں کی بڑی تعداد آتی ہے اور بچے بڑے اور ہر عمر کے افراد آپ کو یہاں پہ وقت گزارتے ہوئے اور خوش مزاج نظر آئیں گے قلعہ شگر بھی یہاں پہ موجود ہے جو کہ قدیم روایتی چیزوں سے مالا مال ہے اس کی یہی خاصیت ہے کہ لوگ قدیم زمانے کی چیزیں اور اثار قدیمہ دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں اور اس کے لئے کا رخ کرتے ہیں اور خاصی توجہ کا مرکز یہ قلعہ بن جاتا ہے گلگت میں ملک کے بلند ترین افشاریں موجود ہیں یہ خوبصورتی میں اور دلکشی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی اگر آپ گلگت جائیں تو ان افشاروں سے آپ کو دیکھنے کا مزہ آئے گا اور آپ کا جو گلگت کا ٹور ہے جو سفر ہے وہ اور بھی زیادہ حسین ہو جائے گا اور آپ خاصی خوشی واپس لوٹیں گے اگر آپ نے ابھی تک گلگت کا سفر نہیں کیا اور پاکستان کا یہ جنت نمائل آکر نہیں دیکھا تو ان آنے والی چھوٹیوں میں اپنی تیاری مکمل کریں اور اپنا پلان بنائیں گلگت بلدستان کو ڈسکاور کرنے کا اور پاکستان کے مختلف خوبصورت اور دلکش علاقوں کی طرح گلگت بھی اپنی خوبصورتی کا ثانی نہیں رکھتا اسی طرح مزید ویڈیوز کے لیے صحیف صالق وی لوگز دیکھتے رہیے جب بھی پاکستان کو سبسکرائب کرنے انشاءاللہ نئے وی لوگ میں نئے علاقے کے ساتھ آپ سے اس کی کہانی لے کے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندابار